اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین سی پیک نے چین اور پاکستان کو دنیا کی نئی سپر پاور بنا دیا دنیا کا کنٹرول پاکستان اور چین کے ہاتھ میں آگیا چین پاکستان کو کیسے فرانس کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہے؟ تیل کا خیز قبر سامنے آگئی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے بڑھن کو بھی لازمی دمائیں تاکہ آپ کو دنیا کے دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین چین نے پاکستان کی انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بہت بہتر بنانے کے لیے سی پیک منصوبے میں شامل ڈیجیڈل سلک روڈ پر کام شروع کر دیا ہے جس میں بھارت کو مکمل طور پر بائی پاس کیا جا رہا ہے ہندوستان کو کس طرح دور رکھا جا رہا ہے تفصیل جانی ہے اس ویڈیو میں چین ویلڈ اینڈ روڈ انیشیئیٹ کے ایک حصے کے طور پر چین پاکستان میں سرحت پار سے فائبر آپٹک کے آخری حصے پر کام کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے جو ڈیجیڈل سلک روڈ کو تشکیل لے گا جس سے دونوں ممالک کی جیو سٹینجی کے مفادات بہتر ہو جائیں گے اور اسائی فرانس تک بڑھ جائے گی فائبر آپٹک بہرہ روم میں واقعہ پاکستان مشروع کے افریقہ تک منسل کی عورت کے مختلف حصوں کو جوڑے گی اور اپنی خدمات سرم جام دے گی ڈیجیڈل سلک روڈ میں شریک ممالک کے بابین براہ راست انٹرنٹ کی رفتار تیز ہو جائے گی اور ڈیٹا کی متقلی کم سے کم وقت میں عمل میں آ سکے گی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کیبل کے اوپر راولپنڈی کراچی اور گوادر کی بندرگاہ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے چینی کمپنی ہواوے کے تعاون سے زیر تکمیل اس منصوبے پر دو سو چاریس میلین ڈالر کی لاغت آئے گی جس کی منظوری حکومت نے گزشتہ ہفتے ہی دی ہے چین کا لیجیڈل سلک روڈ پاکستان میں کیسے لیجیڈل انقلاب برپا کر سکتا ہے پاکستان کی سمندری حدود میں اس کیبل کو بچھانے کا کام روہ سال مارچ سے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی روہ ماہ حکومتی منظوری کے بعد کراچی میں بہرہ ہند کے لینڈنگ اسٹیشن کے تعمیر کا کام بھی شروع ہو جائے گا ناظرین کیبل کا باہرہ روم سیکشن پہلے ہی بچایا جا چکا ہے اور یہ مصر سے فرانس تک جاتا ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پندرہ ہزار کلومیٹر لمبی کیبل اس سال کے آخر میں اپنا کام شروع کر دے گی واضح رہے کہ مبسری اس منصوبے کو ہندوستانی کمپنیوں کے ذرے اثر بین القوامی ٹیلی مواصلات کنسورشن کے خلاف حکمت امنی کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہ کیبل جیسا کہ تصویر میں دکھایا جا سکتا ہے کہ چین سے براہ راست پاکستان آئے گی اور پاکستان سے ہوتی ہوئی مصر اور مصر سے فرانس تک جائے گی جبکہ اس کا دوسرا حصہ بھارت جائے گا جس میں مکمل طور پر بھارت کو بائی پاس کیا گیا ہے ناظرین سی پیک کے تحت ڈیجیٹل سلک روڈ پاکستان کے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے نیک شگن ثابت ہوگا چینی کمپنی ہواوے کے ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل سلک روڈ کے تحت پاکستان اپنے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کی بحالی کو یقینی بنائے گا چینی کمپنی ہواوے ماہرین کا دوہزار سترہ میں ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ مشترکہ منصوبہ تھا ڈیجیٹل سلک روڈ کا تصور قومی ترقی اور اصلاحی کمیشن وزارت برائے امور خارجہ اور عوامی جمہوریہ چین کی وزارت تجارت کے ذریعہ دوہزار پندرہ میں مطارف کرائے گیا ڈیجیٹل سلک روڈ پرکشش بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا ایک اہم حصہ ہے اس کا مقصد ایشیا، مشرق وستہ یورپ، افریقہ اور لاتینی امریکہ کے بیلٹ اینڈ روڈ والے ممالک میں انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کو مضبوط بنانا خلائی تعاون کو مزید وست دینا مشترکہ ٹیکنالوجی کے مایار کو ترقی دینا اور انتظام انسرام کے سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ویڈ سپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں